موسیقی 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 ہے کہ بچی کو انفرادی طور پر کوئی ایسا آہ معاملہ ہو آہ کچھ لوگ جو انٹرچ ہوں یا تھریٹ کیا گیا ہو کبھی آہ بلد سب آہ ایس ایس پی شرکی ہیں کامرہ دا جسکانی جب ہماری ان سے بات ہوئی گئے انہوں نے بتایا کہ مختلف ضعویوں سے تحقیقات شروع کی گئی ہیں بچی کے والد اور بچی کا اپنا ذاتی موبائل پون ہے اس کا سٹی ڈی آر اور جو تقریقی بنیادوں پر جو پولیس انٹروجیشن اور تفریش کرتی گئے اس کا سلسلہ شروع کر رکھا ہوا ہے پولیس نے جبکہ ان کا یہ بتانا ضرور تھا کہ گھر کی تحلیف پر اسے تارگیٹ کلنگ کا واقعہ ہم ضرور کرا دے سکتے گئے کیونکہ اب تک بازارتہ طور پر اس میں کوئی شواہد کانون نافذ کرنے والے داروں کو نہیں مل سکے گئے تاہیر آپ بھی آپ بھی ایک رائم کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے ایک رائم کی فیلڈ میں ریپورٹنگ کرتے ہیں کیا ایسا پوسیبل ہے کہ تارگیٹ کلنگ دروازہ کھٹ کھٹا کے اور کر دی جائے نہ اغوا کیا جائے نہ اغوا ورائے تاوان کی کوئی کوشش ہو نہ کوئی ذاتی دشمنی ہو بلازم یہ جب دوہزار پیرہ کا کراچی آپریشن شروع ہوا تھا اس سے قبل ہم دیکھتے تھے کہ کراچی کی تحلید پر سیاسی بنیادوں پر اور ذاتی دشمنی کی بنیادوں پر اور مذہبی پھر کورانہ تارگیٹ کلنگ کی بنیادوں پر اس طرح کے واقعات ضرور ہوتے تھے یہ واقعہ اپنی نوہیت کا ایک منفنق واقعہ ضرور ہے جنرازہ کو دستق ہوئی اور تارگیٹ کلنگ کی وعدات ہوئی مجموعی طور پر بتیس سیکنڈ کے اندر یہ وعدات مکمل ہوئی گئے پولیس نے مختلف ضابعوں سے اس کی تحقیقات کی ہوئی ہے ابتدائی طور پر صرف بتیس بور کھول کے علاوہ پولیس کے بعد کوئی شوائد موجود نہیں اچھا والد یا والدہ یا اہل خانہ کا کوئی ایسا سٹیٹمنٹ سامنے آئے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چھپایا جا رہا ہوتا ہے کہ زیادتی دشمنی ہے یا خاندانی دشمنی ہے ایسی کوئی چیز ابتدائی رپورٹ میں کچھ سامنے آ سکا ہے کیا بلہ حضر جو پولیس نے مجموعی طور پر تمام گھر میں موجود خواتین کے بیانات کلم بن کیے گئے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ گھر کے دروازے پر دفتہ ہوئی گئے کوئی اور بھی اس دروازے کو کھول سکتا تھا لیکن کمروش نے جیسی دروازہ کمروش کو انتخائی قریب سے سر پر گولی مارنے کے بعد قتل کیا گیا تو اسے ابتدائی طور پر گھر میں واقعی پہلی نویت کا یہ تارگیٹ کلنگ کا واقعہ پولیس کے جانبے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اور دروازہ کھولتا تو بنیازی طور پر اسے بھی قتل کیا جا سکتا تھا لیکن کمروش کیونکہ ہاتھ سے کا شکار ہوئی ہے پولیس نے مختلف ضاویوں سے کیونکہ سی ٹی ٹی وی فوٹیج پولیس کو ملا نہیں ہے اعتراف میں کوئی خاص آدمی کے اینی شاہدین موجود نہیں تھے سکیز بور پسٹول اور والد کے سی ڈی آر سے میں بیگر تقنیقی جو معاملات ہیں پولیس اس پر انٹرلوکیشن کر رہی ہے اور تفریج کا مرحلہ آگے طاہر طاہر اہل خانہ کا بڑا رول ہوتا ہے بڑا کردار ہوتا ہے تو اہل خانہ کیا وہاں آگے پیچھے کوئی عبادی نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے کیا بلہر صاحب کیونکہ یہ ذکریہ گوڑ کا انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رہے ہیں افراد کا گوڑ ہے گولستانیجور بلوک ایل اگیارہ ضرور لگتا ہے لیکن یہ جو گوڑ بناوا تھا ذکریہ گوڑ یہ کافی اندر جا کے ایک ایریا ہے تو اس لیے پولیس کو بھی تفریج میں مشکلات کا ضرور سامنا ہے کیونکہ واقعے کا کوئی اینی شاہد پولیس اب تک نہیں مل پا رہا ہے خواتین جو موجود تھی انہوں نے اتنا واقعہ درور دکھا کہ جیسی گولی لگی ہے کمروش کلاج جو ہے وہ گھر کے دلیس تو پڑی ہوئی تھی تام بلزمان بھاگ چکے تھے تو کھاکے بنانے میں بھی پولیس کو مشکلات کا سامنا ضرور ہے ٹھیک ہے بہرحال یہ جس طرح سے کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیٹ کے اوپر تبدیل ہی ہوتی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی وہ پور عظم ہوتے ہیں وہ تمام ایس اس پی اس کو ڈی آئی جی اس کو اور یہاں تک بھی ہوا تھا کہ تمام ایسیچوز خوبی کہا تھا کہ آپ نے کام کرنا اور آپ کے علاقے کے اندر کوئی کرائم ہوگا تو آپ کو سسپنٹ کر دیا جائے گا کتنے ایسے تھانے ہیں کتنے ایسے تھانے دار ہیں کتنے ایسے اسٹیشن ہاؤس آفیسرز ہیں جن کو موت تل کیا گیا ہے کرائم بڑھنے پر براہ صاحب جو مجبوری طور پر اگر ہم جنوری سے نومبر تک کی بات کریں تو تقریباً باسٹھ ہزار کے قریب مجبوری طور پر اسٹیٹ کرائمز بینڈ رکی ٹیم رکے بیک رکم نکالنے والے شہریوں سے لوٹ مار گھروں میں وارداتے ہیں اور مجبوری طور پر کوئی ساٹھ ہزار سے زائد وارداتے ہیں جو شہر میں رواح سال گیارہ مہینوں کے دوران ہو چکی گئے آہ ٹرانسپرٹ پوسٹنگ معمول کے مطابق ضرور ہوتی رہی ہے نہ تو قتل کی واردات کے اوپر اس شہر میں کوئی تھانے دار اٹھایا گیا نہ کی کوئی بڑی بیلن دکیدی کے علاوہ بنگلو میں کروڑوں روپے مالیت کے ڈکیتیاں ہوئی نہ تو اس میں کوئی تھانے دار اٹھا پورتحال جونکہ تو ہیں عمران یاکوب بنان صاحب نے جب عوضے کا چارج لیا تھا تو ضرور انہوں نے اس بات کا اظم کیا تھا کہ جو پھانے کا ایسے چو غفلت بڑھتے گا وہ گھر جائے گا عمل درامت اس سے معمولی بھی بلکل بھی نہیں ہوا البتہ یہ ضرور ہوا کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا ایسے پی سینٹرل غلام مرسودہ تبستم بڑتی سپیٹ کرائمز کے بائی خود ناکھابندی کرنے میں مجبور ہو گئے تھے اور جب انہوں نے ایسے چو کو پوچھا کہ ان کی لوکیشن کیا گیا گیا تو اس نے جب غلط لوکیشن بتائی تو اس سے عوضے شاک آ دیا گیا آج ایسے چو ناظمہ باد راو شبیر کو اٹھایا گیا گیا یہ صورتحال یوں ہے کہ سنیپ ٹیکنگ برابر نہیں کی جاری جس کی ویسے سٹریٹ کرائمز کی بارداتیں بڑی گئے زلا جاؤ زلا جنوبی لے لیں دلہ غربی لے لیں اس کے علاوہ شرکی ڈسٹرک لے لیں یا پھر غربی کا ایک چھوٹا ویسڈ ڈسٹرک لے لیں قتل فمید اخضام قتل کی ورداتیں انتخاب سے زیادہ گئے سپیٹ کرائمز کی ورداتیں انتخاب سے زیادہ گئے لوٹ بار شہر میں صبح ساتھ بچے سے جو شروع ہوتا گیا وہ اگلے روز رات گئے چار بچ تک جاری رہتا گیا قانون نافذ کرنے والے ادارے کاروائیاں بھی کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہفتہ وار جو ریپورٹ پولیس کی جانے سے پیش کی جاتی ہے سو سے زائد ملزمان ہیں ہتیار برامد ہوتے ہیں محالی مقدار میں منشیات برامدگی کا پولیس دعویٰ کرتی ہے لیکن اورگنائز جرائم سمیت مجبوری طور پر جو منصوبہ بن ورداتیں ہیں وہ شہر میں جھوکے تو ہیں جو گزشتہ سال کا سیٹیزن پولیس لائزن کمیٹی کا ریکارڈ تھا وہ بتاتا ہے کہ گزشتہ سال سے روہ سال اب تک کے گیارہ مہینوں کے دوران پندرہ فیصد ورداتوں کا تناظر زیادہ رہا گیا ٹھیک ہے ایک آخری سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گا یہ پولیس کے اندر ہمیشہ مرال کو آپ کرنے کے لیے ہائی کرنے کے لیے مختلف اپریسیشنز ہوتی ہیں وارڈز دیے جاتے ہیں شاباشی دی جاتی ہے ابھی ریسنٹلی وفاق نے کچھ افسران کی خدمات مانگ لی تھی اور وہ پھر یہاں سے اچانک سے کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تک ایسا ہو جائے گا اور وہ ہوا تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پولیس کے اندر ایک کھلبلی مچی ہے کوئی سیاسی طور پر بھی اس میں سرور سرور دیکھا جا رہا ہے بلیل سب کیونکہ جو وفاق کی اسٹیپلشمنٹ ڈیویجن نے جو نوٹیفیشنز کیے ہیں جو تبادلی کیے ہیں وہ عدالتی حکمات کے بعد روٹیشن پولیسی ہے کہ کوئی بھی گریڈ بیس کفر ہوگا وہ دف سال سے زائد کسی صوبے میں تائنات نہیں رہستا گیا وہ نوٹیشن پولیسی ہے یہ وہ تمام آٹھ ڈی آئی جیز سے جن کی نوٹیشن مکمل ہو چکی تھی انہوں نے تبادلے ہونے تھے اور جن کے تبادلے ہوئے تھے جس طرح آج ہم نے دیکھا وزیر اللہ سین مراد علی شاہ صاحب نے واضح طور پر اسٹیپلشمنٹ دے دیا گیا اسٹیپلشمنٹ ڈیویجن براہ راست کسی افتر کو بلیک میل نہ کریں انہیں پونٹ آؤٹ نہ کریں کوئی لکھت نہ لکھیں اگر انہیں کوئی مسئلہ ہے کہ صوبائی حکومت کو بتائیں سیکشن بھی انہوں نے اس پرسپانسل میں ضرور بتائے تھے لیکن اب تک جو نوٹیفکیشن ہوئے ہیں نہ تو زلہ شرکی کے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل نے چارٹ چھوڑا گیا نہ ہی جنوبی کے انسپیکٹر جنرل نے چارٹ چھوڑا گیا اور نہ ہی محکمہ انصدار دشتگردی کے ڈی آئی جی عمر شاہد حامد نے چارٹ چھوڑا گیا باقی جو تمام ڈی آئی جیز تھے وہ بھی برابر اپنے سیٹ پر کام کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کیا ذاتی طور پر سندھ حکومت کے ان افتران کو خاص طور پر جو انتخائی قریب ہیں اور تین دہائیوں سے شہر میں مسلسل نوکری کر رہے ہیں انہیں نشانہ تو نہیں بنا رہی سندھ حکومت کسی جانب نشاندہ ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تاہیر اباسی ہمیں تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے اب یہ جو آج ایک افسوسناک اور ایک تشویشناک واقعہ ہوا ہے کہ گھر کے گیٹ پر آ کر بچی کو قتل کر کے ناملوم افراد چلے گئے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے یہ سب سے بڑا علمیاں ہیں اس شہر کا کہ سیف سٹی پروجیکٹ بنانے کی بات کی گئی تھی پھر لاہور سے کمپیرزن کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں وہ آج وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں کیا آپ کے اس شہر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ ہی کے سابق آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کی اگر میں بات کرو تو وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں اس شہر کے اندر صرف بارہ سو کیمرے ہیں گنتی کے جن سے ہم تمام نظام چلاتے ہیں پھر ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو کسی دودھ والے کی دکان پر کسی پرجون کی دکان پر خصاختہ طور پر کیمرے لگائے گئے ہیں پھر یہ فوٹیجز کیلئے وہاں پر جاتے ہیں کہ ہمیں فوٹیج دے دو آپ نے سیف سٹی فوجیکٹ نہیں بنایا جس کا خمیازہ آج عبام بھوکت رہی کہ آپ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے بہرحال اس مہک میں کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے جو ہائی کمانڈ ہے اسے ہی فیصلے لینے ہوں گے پروگرام کا وہ ختم ہوئے اللہ حافظ